تو آئیے دیکھتے ہیں کارگل کے بعد لے میں لوگوں کا کیا ریاکشن ہے یہاں کے میمبرز کا کیا ریاکشن ہے لبی اے پریزیڈن کا کیا ریاکشن ہے تو سب سے پہلے ہم آپ سے ملاتے ہیں لبی اے تفصدان سیوان جی سے ان کا کیا ریاکشن ہے سنٹرل یونیورسٹی انناؤنس ہونے کے بعد سب بہت بہت شکریہ آپ کا تو آپ کیا اس پر بولیں گے سر دیکھیں یہ بہت پرانا مانگ ہے ہم لوگوں کا لداخ کے لوگوں کا کہ یہاں پر ایک سنٹرل یونیورسٹری ایسٹیبلش ہونا چاہیے لداخ کے لئے تو جب کل گورنمنٹ نے کیبینٹ میں یہ اپروو کیا ہے سنٹرل یونیورسٹری لداخ کو دیا ہے یوٹی کو تو ہم اس کا تو تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں موڈی سرکار کو اور بھارتی زندہ بھارتی کی سرکار کو ہم لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ یہ ابھی لداخ میں ایک طرح سے تین یونیورسٹری ہوتا ہے ایک تو یونیورسٹری لداخ یونیورسٹری آلڈری ایگزیسٹنس میں ہے اب سنٹرل یونیورسٹری کا اعلان ہوا ہے اس کے علاوہ دیم ٹو بی یونیورسٹری سنٹرل انسٹیٹوٹ اور بودھی سٹریڈی سے تین یونیورسٹری لداخ میں ہوتا ہے لیکن جو باقی دو یونیورسٹری ہیں ان میں ابھی ڈھنگ سے اس طرح کا انتظام پودی طرح سے نہیں ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سنٹرل یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ سنٹرل یونیورسٹی کا جو سائٹ سیلیکشن ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں چنتہ اس بات کا ہے کیونکہ شاہد لے اور کرگل کے بیش کا کوئی جگہ دوننے میں انہوں نے ایک ایسی جگہ چنہ ہے جہاں کی پتہ نہیں یہ ٹھیک ڈنگ سے یہ سنٹرل یونیورسٹی وہاں پر قائم ہو پائے گا نہیں لیکن جو بھی ہو سائٹ سیلیکشن ہو گیا ہے سنٹرل یونیورسٹی ایناؤنس ہوا ہے تو ایناؤنس تو ہوا ہے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں شاید کافی عرصہ لگ سکتا کیونکہ ابھی وہ جس جگہ جو جگہ سیلیکشن کیا ہے وہاں پر تو کچھ بھی دھانچہ نہیں ہے تو انفرسٹرکچر میں اور باقی سٹاف کے آنے کے بعد شروع ہونے میں ہو سکتا کافی دیر لگے ان در مین ٹائم میں نریندر موڈی جی سے اور گھرہ منتر امیر شاہ جی سے اور ایچار ڈی منیسٹری سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ایگزیسٹنگ دو یونیورسٹی ہے لڑاک یونیورسٹی اور ویشیش طورتہ سنٹرل انسٹیٹیٹی تو بودھی سٹیڈیز وہاں پر جو پروبلمز ہیں جو کی ایڈمیسٹریشن کے لیہاں سے ان میں بہت ساری دشواریاں ہیں اور سٹوڈنس کے ویشیش کر دیم ٹو بی انیورسٹی کا سٹیٹس دیا جانے کے بعد دو ہزار سولہ سے ڈی ایفیلیشن ہونے کے بات اس کا ڈی ایفیلیشن کسی بورٹ کے ساتھ نہیں ہونے کی وجہ سے سٹوڈنس سفر کر رہے ہیں اور تیناتی بھی بلکل نہیں ہوا کوئی پوسٹ بھی وائی چانسلر کا پوسٹ ریکت ہے ریجسٹر ہے کنٹرول آب ریکز کوئی بھی کسی پوسٹ پر تیناتی نہیں ہوئی ہے تو ہم گزارش کرنا چاہیں گے جب تک سنٹرل یونیورسٹی آئیے ڈسٹک کانگریس کمیٹی لے کے پریزیڈن سے بھی جانیں گے ان کا کیسا ریاکشن ہے سنٹرل یونیورسٹی جو لڈاک کے لئے ناؤنس ہوا ہے اور جو یہاں پہ جو یونیورسٹی بننے جا رہا ہے وہ خالصے میں بنے گا جس طرح سے ناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو آپ کیسے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے سر سب کو نمشکر جیسے کی آپ سب جانتے ہیں سنٹرل یونیورسٹی کا ڈیسیجن کے بینے ڈیسیجن لیا گیا تھا یہ جو کیبینے ڈیسیجن ہوا ہے وہ ایک لڈاک کا ایک بہت پورانا منگ تھا یونیورسٹی کا ہم اس کانگریس پارٹی اس یونیورسٹی کا سواگت کرتے ہیں ساتھ ہم چاہیں گے کہ کچھ چیزوں کو گورنمنٹ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ابھی بھی ہمارے پاس دو تین یونیورسٹیز ہے ایک تو سی آئی بی ایس ہے اور ایک کلاسٹر یونیورسٹی آ رہا ہے ہی آئیال بھی ایک یونیورسٹی ہے ہم سب کو معلوم ہے بیتے ہوئے لگ بگ سال ہونے کو آ رہا ہے جو سی آئی بی ایس کا جو دیم ٹو بی یونیورسٹیز کا جو ایشیوز ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے اور ریسنٹلی جتنے سٹوڈنس سی آئی بی ایس کی دورہ ڈگری لے رہا ہے ان کا ایک ویروت پرادیکشن بھی ہم نے دیکھا ہے فیس بک دورہ سوشل میڈیا دورہ تو میں چاہوں گا یہ یونیورسٹی کا بندنا ہمارے لئے بہت اہم ہوگا سپیشل لدہ کے لئے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں اور سادھی سادھ ہم یہ چاہیں گے کہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے جو ابھی پیزن جو یونیورسٹیز ہے اس میں جتنے بھی کمی پیشیاں ہیں اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اگر ایک نیا سی یونیورسٹی بنتا اور وہ بھی پل پلیش پروپر وے میں بنتا انفرسٹرکچر سے لے کر فیکلٹیز تک تو یہ لدہ کے لئے بڑا فائدہ مند رہے گا ہی اور ہم بھی اس کا سواگت کرتے ہیں جہاں تک کھلچے کی بات ہے تو ہم کھلچے میں پوٹنشل لینڈ ہوگا تو اچھی بات ہے لدہ کیوں کے لئے اچھی بات ہے اور اس سینٹرل یونیورسٹی جو اناؤنس ہوا ہے لدہ کے لئے تو وہی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بی جے پی کے پریزیڈنٹ لے سر ہم یہ جانا چاہیں گے کہ آپ کو ایک ایسا ریاکشن ہے سینٹرل یونیورسٹی جو ہے لدہ کو دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ بتایا ہے کہ کھلچے میں اس چیز کا سینٹرل یونیورسٹی کو بنایا جائے گا تو آپ کیا اس پر کہنا چاہیں گے سر سب سے پہلے تو میں بھارت سرکر کے منینیہ شریف ناری مہدی جی کے نتیتوں میں اور ہمارے سنساتھ منینیہ جمعیان سینمگیال جی کے بہت بہت تہی دیل سے شکریہ دا کہنا چاہتا ہوں کہ لدہ کو سینٹرل یونیورسٹی کی جو سینٹرل یونیورسٹی کا کھل کیابنیٹ میں ڈیسیجن لیا گیا ہے تو اس کے لئے میں پورا لدہ کے بارتے جانتا پارٹی لے ڈیسٹک کے پورا وارکر اور سابقی کے طرف سے میں بہت بہت تہی دیل سے دنیاوات اور شکریہ کرنے چاہتا ہوں یونین کے پریزیڈنڈ نوبرا سے ہیں یہ تو ان سے جانا چاہیں گے کہ نو نو کیسا سینٹرل یونیورسٹی جیسے ناؤنس ہوا ہے کتنے فائدی من ہونے والا ہیں لدہ کے بچوں کو اور جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ خالصے میں یہ بنے گا یونیورسٹی تو آپ کا کیا رائے ہے بچوں کا کیا ماننا ہے اس پہ سب سے پہلے تو گولستان نیوز کے سبی درشکوں کو میرے طرف سے جھولے اور سلام میں جسے ہم سب کو جیسے پتا ہے کہ سینٹرل یونیورسٹی نائے نائے اناؤنس ہوا ہے شری نریندر موڈی لیڈ گورمن نے اناؤنس کیا تھا سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں یونیورسٹی کو ہم سینٹرل یونیورسٹی کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں اور ایک بھاد یہ ہے کہ ہم ایک سائٹ پہ دیکھیں گے تو جیسے کی آپ لوگوں کو ہی پتا ہے ہم پچھلے سال ہم ہمارا سی آئی بی ایس کا ایشوز دیم ٹو بی اینیورسٹی کا ایشوز ہم اٹھایا تھا جیسے کی ایج ایم کالیج کا اٹھایا تھا ابھی تک ایج ایم کالیج دیم اینیورسٹی اور سکولز کا جتنا بھی پروبلم سے ابھی تک سوٹ آؤٹ نہیں ہوا سب سے بات سب سے گور کرنے والا بات ہمارا یہی ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ جو ہمارا جو پروبلم سے جو سٹوڈنٹ سفر کر رہے ہیں جو انیمپلومنٹ یود بل رہے ہیں میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ جیسے کی ریسنٹلی پچھلے سال میں نے ایج ایم کالیج پہ بھی ہم نے اپنا ریزلٹ اور اپنا ڈگری کی ایشوز ہم نے رائز کیا تھا اور وہاں پہ بھی ہمیں ایشورنس ملا تھا کہ ہاں آپ لوگوں کو جلد ہی آپ لوگوں کو ریزلٹ ملیں گے یہ وہ لیکن یہی ہوا ہم جتنا سٹرائک کیا ہے اس کے بعد ایک ریزلٹ پھر وہی ریزلٹ ہمارا ہے اور اس کے بعد اتنا بھی ہمارا سوڈ آؤٹ نہیں ہوا ہے اور جہاں تک یہ سنٹرائل یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں یہ موسٹ ویلکم سٹیپ ہے لیکن میں اتنا نہیں مانتا ہوں کہ اگر یہ سنٹرائل یونیورسٹی ایلوٹ ہوا ہے تو اس میں یہ پروبلمز ابھی فیس نہیں ہونا چاہیے جس میں ابھی ایج ایم کالیج دیم ٹو بی یونیورسٹی سی اے بیس میں جو پروبلمز ابھی سٹوڈنس فیس کر رہے ہیں وہ سنٹرائل یونیورسٹی میں فیس نہیں ہونا چاہیے ہم سٹوڈنس یہی چاہتے ہیں کہ فیوچر میکر آف لڈاق جو سٹوڈنس کہتے ہیں وہ سفر نہیں ہو میں اور جہاں تک کی سی اے بیس سٹوڈنس کا ایشو سے وہ ابھی تک ریزوف نہیں ہوا ہے ایج ایم کالیج کا ایشوز ریزوف نہیں ہوا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کھلسے میں آپ نے بولا تھا کھلسے میں یہ ایلوٹ ہوا ہے جگہ میرے حساب سے اتنا وہ نہیں کرتے ہیں لیکن آپ سنٹرائل یونیورسٹی دے رہے ہیں تو جو ریسنٹ ایشو سے اُس کو پہلے سوٹ آؤٹ کرو نہ کی کسی نئے کوفیر آ کے ہم میں نے سنا میڈیکل کالیج سینکشن کر رہے ہیں انجینئرنگ کالیج کریل میں سینکشن کر رہے ہیں ان سب کی تھوڑی بہت میرے جو انسٹیٹیوشن یہاں پہ ایگزیس کرتے ہیں اُس کو سوٹ آؤٹ کرنا بہت ضرور ہے ہمیں ہمیں ہمیں